ایس ایف فانڈیشن کی نوی بورڈ میٹنگ کا انعقاد ایس ایف ہیڈکورٹر میں کیا گیا جس میں سیکریٹری برائے ہوابازی ڈیویجن حسن ناصر جامی ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق حلال امتیاز ملٹری ڈپٹی ڈی جی بریگیڈی اور عزوان احمد سمیت دیگر بورڈ ممران نے شنگت کی نوی بورڈ میٹنگ میں حسن ناصر جامی کو ایس ایف فانڈیشن کے زیرے نگرانی بننے والے تینوں پروجیکٹ اور ایس ایف فانڈیشن سیکیورٹی پرائیوٹ ٹیمیٹڈ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سیکریٹری برائے ہوابازی و دیگر بورڈ ممران کو ایس ایف فانڈیشن ہیڈکورٹر کا دورہ کرائے گیا سیکریٹری برائے ہوابازی کا استقبال سی ایو ایس ایف فانڈیشن لیفٹرنٹ کرنل ریٹائیڈ غلام حبیب خواجہ نے اپنی ٹیم کے حمراہ کیا سیکریٹری برائے ہوابازی کو پورے آفیسز کا دورہ کرائے گیا جہاں اتمنان بخش اور ہر چیز ویل مینٹین ہونے پر ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی کو مبارک بار پیش کی بعد ازہ سیکریٹری برائے ہوابازی نے ایس ایف فانڈیشن کی قیادت کے حمراہ ایس ایف سٹی سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ایس ایف سٹی کے تھری ڈی موڈل میپ کو دیکھا ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیر ریٹائیٹ نئی مختل نے بریفنگ دی حسن ناصر جامی نے کہا کہ آج تک اتنے بڑے تھری ڈی موڈل میپ کو نہیں بنایا گیا لیکن ایس ایف فانڈیشن نے عوام کی سہولت کو مدر نظر رکھتے ہوئے تھری ڈی موڈل میپ کو بنایا ہے جو قابل تعریف ہے بارزاں انہوں نے سائٹ پہ جا کے چلتے تیزی سے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے پوری زمین کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیوریچ، ٹرینٹ اور کشادہ روڈز کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جیسا انہیں میٹنگ میں بتایا گیا تھا ویسا وہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں ایس ایف فانڈیشن کے ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیا ریٹائیڈ نئی مختر نے ایس ایس سٹی میں بننے والی گرینڈ جامعہ مسجد پر بریفنگ دی جو ایک ترکش آرکیٹیکچر کے زیرے نگرانی بنائی جائے گی مسجد کی زمین کا جائزہ لیتے ہوئے سیکریٹری برائے ہوابازی نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے مسجد کے دورے کے بعد سیکریٹری برائے ہوابازی حسن ناصر جامعی ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق کے ہمراہ ایس ایس سٹی میں وزیر آزم کے کلین اینڈ گرین مہم کے تحت شجرکاری مہم کے افتتا کیا ایس ایف سٹی میں شجرکاری کا باقاعدہ آغاز سیکریٹری برائے ہوابازی نے پودھا لگا کر کیا مہم میں ایم ڈی ایس ایف فانڈیشن میجر جنرل زفر الحق سی ای او لیفٹرن کرنل ریٹائیڈ غلام حبیب خواجہ ڈائریکٹر ہاؤزنگ بریگیڈیا ریٹائیڈ نئی مختر اور ڈائریکٹر لینڈ تاریخ سید کے علاوہ دیگر نے بھی پودھے لگائے اس موقع پر سیکریٹری برائے ہوابازی ریویجن کا کہنا تھا کہ ورلڈ ایکنومک فورم نے بھی پاکستان کو چیمپئن آف نیجر کا خطا دیا ہے آج یہ ایس ایف سٹی میں جو کراچی سے باہر یہ بہر اچھا ایک پروجیک ہے ایس ایف فانڈیشن کا تو یہ دس ایس مائی پرس وزٹ اس پر ہم آئے تھے وزٹ کرنے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایک پلانٹیشن کا جو کہ کلین گرین پاکستان جو پروگرام میں پرائیمیسر صاحب کا اس کے سلسلے کی کڑی ہے یہ لاسٹ میں آیا تھا تو ہم نے ائرپورٹ کے اوپر کیا تھا کراچی پہ سناباد ائرپورٹ پہ کیا ابھی ہم نے یہ ایس ایف سٹی کے اندر کر رہے ہیں ان کا بڑا چھا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہے اور اس میں ایک لاکھ سے اوپر تقریباً یہ پلانٹیشن کریں گے اگلے ایک دو سالوں کے اندر اور یہ جو جو ایریاس ان کے ڈیولپ ہو رہے ہیں ابھی جو مین یہ راؤنڈباؤٹس ہیں یا باقی سڑکیں ہیں اس پہ یہ پلانٹیشن کریں گے جو کہ انشاءاللہ اگلے دو تین سال کے اندر یہ کمپلیٹ بھی کر لیں گے اور یہ پودے بھی اس کے اندر بڑے ہو جائیں گے پرائیم نیسر صاحب نے پچھلے دو سالوں سے ایک سکیم اناؤنس کی ہوئی ہے جس میں ایک بہت ساری گرینری اور ٹین بلین کے قریب جو ایک ٹارگٹ ملاوا ہے تو وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے تو اس لیے ایوری وان ہیس تو کنٹریبیوٹ گورل اکنومک فورم نے ریسنٹلی پاکستان کو چیمپین آف نیچر کا ایک خطاب دیا یہ دنیا کا پندرواں ملک ہے جس کو یہ آنر مل رہا ہے اور یہ ابھی کچھ عرصے میں ابھی یہ ریسیب ہو جائے گا پاکستان کو فارملی شجرکاری مہم میں اے ایس ایف کے ڈی جی میجر جنرل زفر الحق کا کہنا تھا کہ کلین گرین مہم میں اے ایس ایف ہی اپنا کردار ادا کر رہی ہے جبکہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہم سب کا اولین فرض ہے وزیراعظم پاکستان کی کلین گرین ویجن کے تحت اے ایس ایف سٹی میں ایک لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے پہرے سال میں چالیس ہزار دوسرے سال میں تیس ہزار اور تیس سال میں بھی تیس ہزار پودے لگائے جائیں گے اور آخر میں سیکریٹری برائے ہوابازی ڈی ویجن نے اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اے اے ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس برک رفتاری سے سائٹ پہ کام جاری ہے وہ قابل دید ہے اسی رفتار سے کام کو آگے بڑھایا جائے اے اے ایس ایف فانڈیشن کے ایم ڈی میجر جنرل زفر الحق نے سیکریٹری برائے ہوابازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں الویدہ کہا